ہائی ہیلو جی اسلام علیکم دے گوڈ مارننگ یہاں جی بنا ہے صبح کا ناشتہ چاکلیٹ ویڈ کافی شیک جو کہ میری بیٹی نہیں بنایا کیونکہ آج کل وہ گھر ہوتی ہے اس کے پیپرز ہیں تو اس کا دل کرتا ہے صبح اٹھ کے وہ ذرا کوئی وی آئی پیسا ناشتہ کریں انگریزہ والا انگریزہ والا ناشتہ کریں نوابا والا ناشتہ کریں یہ آج کا ناشتہ یہ بنا ہے چاکلیٹ کے ساتھ جو کہ بڑا یمی تھا بڑا ہی مزیدار تھا پر تھنڈا بڑا سی داندھر ٹھار گئے کیونکہ اس کے اندر برف زیادہ جاتی ہے دودھ تھا کافی تھی چاکلیٹ تھی اور تھوڑا سا ڈرائی ملکس نے اس کے اندر ایڈ کیا تھا تو میں کہتی ہوں بیٹیاں اس لیے نہیں کہتے کہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں بیٹیاں باقی سنبھال لیتی ہیں چاہے چ ناشیب ہماری امی کہتے تھے کہ جب ابو آتے تھے نا نوکری سے واپس تو پلو شاہ جب چھوٹی ساری ہوتی تھی جیسے ابو نے آنا پلو شاہ نے فورا ابو کے نا سلیپر لے کے بھاگنے اور جا کے آگے رکھنے تیتھے ٹائم ہو گیا جی ابو جی کے فروٹ کا یہ میں چیریز لے کے آئی تھی میں نے دھوکے رکھی ہوئی تھی اور میں ابو جی کو دی اور ابو جی کہتے ہیں واہ جی واہ ہے کہ میں کہ یہ چیریہ ہیں جو اللہ جنرل سیب کرے امی بھی لے کے آئے کرتی اور امی ہماری بڑے شاک سے یہ کھاتی تھی تو ابو کو میں نے دی ابو کو تھوڑا پیٹ کا ایشو بھی ہو جاتا تو میں کہ یہ کھائیں اس سے آپ کا پیٹ بھی ٹھیک ہوگا اور تو پہر بن رہا ہے جی چکن پلاو آج گرے کچن میں بن رہا ہے جی آلو چکن پلاو دو ادت چوتی پیاز ہی تھی اور کالی مچ زیرا اور داچینی وہ آئی میں ڈالی اب میں اس کے مرک گارلک اور تھوڑ سر جنگر پیسٹ آئی کرنا تو یہاں جس کے اندر میں نے ایڈ کی ہے ایک ٹی سپون جنگر پیسٹ اور یہ گارلک پیسٹ میری ختم ہوگی تھی تھوڑی سی وہ تھی تو میں نے وہ کھنگال ہنگال ڈال کے اس کے اندر جی میں نے ڈال دیا اور اس کو اچھی طرح بھونا اور جب بھونے کے بعد جی میں نے یہ چکن ایڈ کر دیا جو میرے پاس تھوڑا سا چکن پڑا ہوا تھا تو اس کو میں نے تھوڑا سا اتنا بھوننا ہے کہ اس کا جو کلر ہے وہ تھوڑا چینج ہو جائے اور جو کچھا پن ہے جو لسن کا اور تھوڑا درک کرے گا تھا وہ بھی اسی کے ساتھ اچھی طرح بھون بھ بنا جائے اور ایک اچھا سا کلر بھی آ جائے اور ٹیسٹ بھی ایک اچھا سا نکل ہے تو اس کے اندر جو میں ڈالوں گی تھوڑے سے آلو بھی چکن اور آلو والا پلاو بناوں گی ایسے دل کا رایا میں کہتی ہوں پلاو ہر قسم کا ہوتا ہے جو رات اسی بنا لو پلاو یہ چاول کسی بھی وہ شکل میں ہوں میں کہتی ہوں وہ کھائے جاتے ہیں اور مزیدار لگتے ہیں اور ساڑھے دے خیار آن جی فیورٹ نے چاہے ابلے ہوئے ہیں اور تو چاہے انجون تو یہ جی اچھی طرح ج جب تھوڑا میں اس کو بھون لیا تو میں نے آلو ڈال دیا پر آلو اور چکن کو میں بھونوں گی چکن کو صرف تقریبا میں نے ایک سے ڈیڑھ میٹی بھونیا کیونکہ میں نے آلو بھی ساہ ڈال کے بھوننے تھے تو یہاں جی میں نے اس کے اندر آلو ایڈ کر دیئے اور یہ دیکھیں اب اس کے اندر تھوڑا سا بھوننے کے بعد یہ مسالے ایڈ کر رہی ہوں سکہ دھنیا ہے لال مرچ ہے نمک ہے اور یہ ایک کون کی پڑی ہوئی تھی کون کہہ رہی ہوں یخنی کی پڑی ہوئی ت ہاف کیوب وہ میں نے اندر ڈال دیا ہے وہ ڈال کے تھوڑا میں نے بھونا اور ساتھ ہی میں نے ٹماتر اور ہری مرچ بھی ڈال دیا ہے اب ان کے ساتھ ہی اچھے سے میں اس کی بھونائی کروں گی اور بھونائی اتنی کونی چاہیے کہ آپ کا جو یہ ٹماتر ہے یہ بالکل جس کا پیسٹ بن جائے گم ہو جائے ان کی شکل نظر نہ آئے تو اس کو اتنا کھم نے بھوننا ہے کہ ہر چیز کا جو کچھا پن ہے وہ ختم ہو جائے تو یہاں بھی یہ دیکھیں اچھی سے جس کی بھونائی ہو چکی ہے اور چکن کا رنگ بھی چینج ہو گیا ہے آلو بھی بڑے اچھے گلگل آ گئے ہیں مطلب بھون بھنا گئے ہیں اور یہ دیکھیں تری شہری جو گھی ہے وہ پتیلے سے الگ بھی ہو رہا ہے اور جو مرچے اندر میں نے ایڈ کی تھی وہ بھی مطلب ساری اچھی طرح بھون گئی ہیں تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ چاول کسی بھی شکل میں ہوں آپ کچھ بھی بنا لیں یہ کوئی اتنی مشکل ڈش نہیں ہے کسی کو بھی نہ آتی ہو خالی چکن کا پلاو بھی ہے آلو چکن کا پلاو چنے کا پلاو مٹر کا پلاو اور میرا خیال میں وہ جو ہوتی ہیں وڑیاں ان کا پلاو بھی بنتا ہے تو کانے والا بندہ ہو تو میں کہتا ہر چیزی ودیہ بن جاتی ہے تو یہاں جی دیئے میں نے ابو جی کو چاول پر میں جب دم کھولانا تو مجھے یاد نہیں رہا کہ میں تھا انہوں وہ خاما ابو جی کو دیئے تو مجھے یاد آیا ابھی کچن کی صفائی حصابہ نہیں کرنی تھی فرش ابھی تھا گندہ یہ دیکھیں جی چاول یہ چاول اتنے اچھے تھے مجھے چاولوں کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ مجھے چاول اچھے مل جائے اور یہ چاول بڑے ہی اچھے ملے باپ سکرین پر چڑ گئی یہ دیکھیں بڑے ہی مزے دار تھے کھلے ہوئے چاول تھے اور بڑے ماشا راجی چاول یہ پھولے تھے آج میں نے اوپر بڑا پوشش صاف کروایا جو پڑا میں نے سٹور روم بنائے گا تھا وہ خود میں نے سارا کونجا ہے کونجا سمالہ خود ہے میں نے یہ دیکھیں یہاں پر سمان بکھرا پڑا تھا تو یہ سارا میں نے کٹھا کر کے یہاں پر کئی یہاں پر رضائیں ہیں کمبل ہیں اور کچھ رضائیں کی روحی کھلی ہوئی تھی یہ دو وہ پڑی ہوئی ہیں اور یہ بیٹی کا سمان ہے ان کے اندر جو ہوسٹل سے لائی ہے وہ اور اوپر والا کچھل بھی میں دکھاؤں آپ کو اس میں کوئی سمان تھا سا چڑ گیا ہے یہ دیکھیں یہ انہیں گیس کا پائٹ لگوایا ہے یہاں پر گیس آئے گی آئی تو نہیں آئی تو یہاں پر جی گیس کا پچولہ رکھوں گی یہ سم ٹائم ہوتا ہے جو گرمی ہوتی ہے اوپر یہاں دروازہ کھول کے یہاں پر کوکنگ ہو سکتی ہے دیکھیں یہ نیچے سے بڑا کچھ نہیں ہے شلپ اس کی بڑی ہے یہ دیکھیں بھی یہ کچھ چیزیں ہیں جو نہیں لگی ہیں تو انشاءاللہ جی پھر یہاں پر سمان رکھیں گے اور یہ سابا نے سارا کچھ یہ نکال کے باہر رکھا بہے لے کے جائے گی شاپر وغیر اٹھاری گلہ ہو رہا ہے خراب ہو جائے یہ دیکھیں یہ سارا سمان لے کے جائے گی کیا تھی بک جاتا ہے پہ جی نہ سٹیوں میں تو پھینک رہی تھی اور یہ دیکھیں جی بارش ہو رہی جو یہ دیکھیں بارش ہے ہے نا پیارا موسم کوم نے پھر نیا والا چیجیاں کھانے والا موسم چیجیاں کھانے والا موسم ہے تو ہر چیز میرا کھانا پینا ڈونڈ دیتی ہوں تو یہ دیکھیں یہ بھی یہاں سے اس میں ساف نہیں کیا کیونکہ بارش ہو رہی تھی تو یہ مٹی تھی وہ گیلی ہو گئی تو یہ ڈاڈو لگ گئی دیکھیں اس کو میں نے کہا سمان لے جو میرا گرہ اے شاپر کیوں لیا چلیں شاپر چائیں دیں ان لو چائیں دیں مرکیا سام کے بڑی دوسرے آنی ہے میں نہیں بھائی میں نہیں بھائی موسم کی کرنے سارے ہنو ایک بڑا کچھ کنے ہے ہنو دی سالگی رہے ہو حی gra ہنو دی سالگی رہا ہنہاں ہنو دی کے لیے آگے نا ہنو دی پھئی کتا دو واہں کے لیے ہنو کیا ہنو دی دی دیا لینا ہنو دا سبھا سیانا کون ہے تو کیا کون ہے ڈالسير نہیں ہے کہ ڈالسير سوی اللہ کا کتاب آجا ہوا میرا جی آپ سب لوگ سبھا سے داس ہو رہی تے دیکھیں سبھا کے کام سبا کتری تیز ہوتی ہے میرے پاس آکرا کیا حضر جو عبیة گا دی ہے میں نے چھوکا ہے میں لنگا کھانا ہے سبا تنو میں کھانا دیتا نہیں چھوکا پڑا دے میں کس طرح پڑا ہوں میں کس طرح پڑا ہوں پڑا دے میں کس طرح پڑا ہوں رکھنے مو بے آنو یہ لیلی سبا جاری ہے سامان لیے جاری ہے تو جی گھر کے کاموں سے فری ہوگی کچھ بزار کے کام تھے تو میں یہاں پہ آگئی تیلر کے پاس یہاں پہ کچھ میرے کسٹمر کے دو سوٹ تھے وہ جو میں نے سٹیچ کرنے کے لیے دی ہوئے تھے اور یہ جی وہ لیس ہے وہی جو پروشہ کے سوٹ پہ لگوائی تھی اس کے ٹرازر کو لمبا کرنے کے لیے اور یہ برینڈڈ سوٹوں پہ لگتی ہے تو یہ لیس مجھے بڑی پسند آئی تھی تھوڑی کاؤسلی ہے پر بہت اچھی لگتی ہے جیسے بلکل ریڈی میٹ کسی ٹاپ برینڈ کی ہوتے ہیں نا ریڈی ٹو ویر کپڑے ان پہ لگی ہوتی ہے تو اس کے دوبتے کو جی میں نے یہ لیس لگوائی تھی چاروں طرف آج کل بڑا انہیں دوبتوں پہ لیس خاص کر شیفون کے دوبتوں پہ یا جو برینڈڈ بھی سوٹ آ رہے ہیں یا جو موڈلز نے بھی ویر کی ہوتے ہیں پکچر میں آپ کو برینڈ کے جو انہوں نے کی ہوتا ہے تو اس کے اوپر بھی جی لیسے بڑی اچھی لگی ہوتی ہے اور اس کی جی نیٹنس دیکھیں آپ نے کتنی نیٹنگ سے کتنی نیٹنگ سے جی اس نے یہ سلائی کی ہوئی ہے ترپائی کی ہوئی ہے آپ نے دیکھا آگا کہ یہ دیکھیں کیسے کوئر نے اس کے بلکل اندر گم سلائی میں بند کروائے ہیں اور بڑی سر کپائی ہوتی ہے جی ٹیلرز کے ساتھ ایک ایک چیز اس کو بتانی پڑتی ہے اور یہ دیکھیں شرٹ اس کی یہ شرٹ کے بازو تھے یہ دیکھیں چکن کاری کا ہے اور یہ دیکھیں یہ اندر یہ والی لگوائی ہے اس کو کپڑا اندر کی طرف مغزی نہیں کروائی یہ ذرا سائٹ سے جب آپ چلتے ہیں تو یہ بڑا اچھا کلر لگتا ہے مغزی کا آپ جو ہے نا فیشن پرانا کر موڈل کا جی سیم تو سیم یہ گلہ تھا کسٹمر کی ڈیمانڈ تھی کہ گلہ آپ نے یہی بنوانا ہے تو جی یہی گلہ بنوانا ہے یہ گلہ دیکھیں کتنا خوبصورت اور کتنی صفائی سے یہ گلہ بنوانا ہے یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت یہ سٹیچ گواسہ اللہ تعالیٰ ان کو پہنے نصیب کرے اور یہ دیکھیں یہ بریکل ہے ایسی طرح صفائی آپ چاک کریں سلائی کی صفائی کتنی خوبصورت ہے اور جو اندر کپڑا لگوائی ہے وہ کتنا اچھے سے لگا ہے کتنی صفائی سے اور یہ ڈبٹا دیکھیں یہ بھی کتنی صفائی سے ماشاء اللہ بنوانا ہے ساری ترپائی ٹوٹل ڈبٹے کو ہاتھ کا جو کام ہے اس کی اپنی صفائی ہے مشینی تو جو کام کرتی ہی کرتی ہیں جو ہاتھ کا کام ہے میں کہتا ہی اس کی کیا ہی بات ہے چاہے آپ کروشیا کروالیں چاہے ترپائی کروالیں جی وہاں سے کپڑے لے کے میں آگئی ادھر پھر ایم این پی پہ وہاں سے کپڑے میں نے کروائے بیٹی میرے ساتھ تھی اس نے جی کچھ بکس لینی تھی اور ہمیں رہو گی رستے میں بارش صبح سے خیر بارش ہو رہی تھی جب رکی ہم تب نکلے تو یہاں جب ہم ابھی اسی روڈ پہ ہی تھے تو ایک دم سے جی بارش سٹارٹ ہوگی تو بیٹی کہتی چلی در اندر چلے جاتے ہیں چائے بیٹھ کے پی لیتے ہیں تب تک نہ بارش رک جائے گی چائے تو خیر ہمیں یہاں پہ نہ ملی بس جو میں نے تو گلاسز بھی نہیں لگائی ہوئی تھی میں نے کہا پتر منتے کوئی شئے نظر نہیں آنڈائی تو ہی وے کے کوئی آرڈر چیز کر دے اور یہاں جی میں نے اپنی فرینڈ کو سائمہ کو بڑا مس کیا بہت دفعہ اس کے ساتھ میں یہاں پہ آئی ہوں اور بڑی دفعہ چائے بیٹھ کے پیئے اور یہ دیکھیں جی اس نے برگر منگوایا تھا اے بچے اندھا ہندھا جہاں اندھر صرف اسی آئے ہیں جی بارش ہو ہون رہی بارش رک جائے گی اے تھے مہادہ خرچو آگے بارش منو پہ آگی مہنگی جو میں بارش مہ کر آئی اور یہ سینڈوش تھے ساتھ تو ساتھ جی کولڈ رنگ سمنگ والی تھی بعد میں ہم نے کیونکہ پھر پیاس بھی تو لگنی تھی چائے تو یہاں پہ ملی نہیں اور انزیل میسیو بیٹا آپ کو بہت مس کیا آپ کو بہت مس کیا ہم نے کہ آپ بھی ساتھ ہوتے ہیں ہمارے ساتھ موسم آبی انجوائی کرتے بس پھر جلدی گھر بھی واپس جانا تھا کیونکہ ابو تے ابو کو جا کے چائے بنا کے میں نے دینی تھی تو کچھ ایک ابو کی میڈیسن ختم ہوگی وہ ذرا جلدی ختم ہو جاتی ہے وہ بھی میں نے لینی تھی اور بس یہ دیکھیں جی یہاں سے ہم نے پھر اس کو کھایا ہم نے اس کو انجوائے کیا اور اپنی دوست کو اور اس کی بیٹی کو بڑا مس کیا سائمہ کی کچھ بھی یہ ٹھیک نہیں تھی وہ آج ڈاکٹر کے پاس بھی گئی تھی آرتوں کے پاس آرٹھوپیڈک جو ہے تو اللہ تعالیٰ جو اس کو صحت دے اس کے لئے ضرور دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ کسی بڑی چیز سے بچائے تو جلدی صحتیابی کی طرف وہ جائے تو یہاں پہ جی بس ہم نے کھا لیا ہم نے ان کو کہا جی ہمارا بل لے آئے اور بارش بھی باہر ختم ہو چکی تھی تو وہ یہاں سے جی بس ہم اٹھنے ہی والے تھے تو میں نے کہا چلو جی چلتے ہیں بل شل دیا تو یہاں سے ہم نکلے تو گے جی ہم لفٹ کی طرف یہ دیکھیں لفٹ کیسا میں نے صحیح ٹائمینگ پہ بولا ہے کیسا میں نے صحیح ٹائمینگ پہ بیسے بولا ہے وائس آفر کرنا نہ ویسے بڑا اکھا کام میں پر خیر اب تو عادت ہو گئی ہوئی ہے تو جی لفٹ بھی زیدہ لاکے کھلو گی نہیں سی کھول دی پہ بیٹی کہتی خود ہی کھول جاتی میں نے کہا نہیں جی پریس کریں گے تو کھولتی ہے تو یہاں سے یہ لفٹ اوپر نہیں جائے گی یہاں سے لفٹ یہ نیچے جائے یہ لفٹ ہمیں نیچے لے کے جائے گی پھر یہاں پہ کچھ سٹیرز ہیں تھوڑی نیچے وہ ہمیں اترنی تھی خود ہی اور یہاں سے جب ہم نکلے تو یہ دیکھیں جی میری گاڑی کھلوتی ہے چیر مہندی اے میں ہے ماں مزاق کریں کو نہیں اللہ مجھے گاڑی ضرور دیں گے انشاءاللہ ایک سنجھ سے چیر مہندی گاڑی کھلوتی تو یہاں سے ہم نکل کے جب چلے گے شاپ ہے یہاں پہ مجھے یہ دیکھیں شرٹس تھی بڑی خوبصورت تھی یہ کیسریہ پہ ہم آگئے یہاں پہ میں نے کسٹمر کا وہ جو بلیک اینڈ وائٹ پرنٹ ہے وہ میں نے لینا تھا اور انہوں نے یہ شرٹ مجھ سے منگوائی تھی اور یہ دیکھیں یہ چکن کا زبردست تھا پر مجھے یہ بہت اچھا لگا یہ والا یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت پرنٹ ہے اور رنگ پرنٹ کہہ رہی ہوں رنگ بڑا خوبصورت ہے اور اس کی چکن بڑی پیاری تھی پر اس کے نیچے جی آپ کو پیاننا پڑنا تھا کپڑا لگوانا پڑنا تھا تو ایسا یہ دیکھیں جی یہ مجھے ایک پالور ملی ہے جو مجھے میری وائس سے پہچان ہے پہلے کہتا ہی آپ کی باز ایسی سے کوئی نیوز کاسٹ پڑھنے والی میں نے سنی ہوئی ہے پھر انہوں نے باز میں ٹھائے گیا جی میں نے آپ کو پہچان لیا بہت شکریہ انشاءاللہ ملاقات ہوگی بہت شکریہ بہت شکریہ وہ فیس کے ساتھ نہیں آتے تو جب آپ کو کوئی پہچان لے تو بڑی خوشی ہوتی ہے اسی خوبصورت شام کے ساتھ اللہ فکر